کہانی جان نام کے لڑکے سے شروع ہوتی ہے اس کے پتا لوانگ اس کے سامنے ہی ایک عورت کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہے ہیں اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جان سب کچھ دیکھ رہا ہے جان کی ماں دارہ اس کو جنم دیتے ہی مر گئی تھی جس قرارہ لوانگ جان کو منحوس سمجھنے لگا تھا وہ جان کو کسی نہ کسی بہانے پیٹتا ہی رہتا اس نے کبھی بھی جان کو ایک بیٹے جیسا نہیں سمجھا لوانگ ایک امیر آدمی ہے وہ اپنے گھر کی نوکرانیوں تک کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے جان کی دیکھ بھال کرنے کے لئے صرف ایک ہی عورت ہے اس کا نام وارڈ ہے یہ دارہ کی بہن ہے جان وارڈ سے بہت پیار کرتا ہے اور وارڈ بھی جان کو اپنا بیٹا سمجھتی ہے لوانگ وارڈ کے ساتھ بھی انٹیمیٹ ہوتا ہے جس وجہ سے وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے اور ایک لڑکی کو جنم دیتی ہے لوانگ اس کا نام کھیو رکھتا ہے خیم کا گھر کی ہی ایک نوکرانی سسوئی کے ساتھ افیر چلنے لگتا ہے جان خیم اور سسوئی کو انٹیمیٹ ہوتے ہوئے پکڑ لیتا ہے خیم جان کو کہتا ہے کہ تم بھی زندگی جینا سکھو وہ جان کو بھی سسوئی کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کے لئے منا لیتا ہے خیم سسوئی کو پسند کرتی تھی اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ سسوئی روج خیم کے ساتھ ہوتی ہے وہ خیم کو اس وجہ سے ڈانٹتی بھی ہے کہ سسوئی سے دور رہو کچھ تینوبا لوانگ کے گیسٹ ہاؤس میں ایک عورت رہنے آتی ہے جس کا نام بون ہے جان وارڈ سے بون کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ لوانگ دارت سے پہلے بون سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس ٹائم پرستیتیاں کچھ ایسی بن گئی کہ یہ ہو نہ سکا جان بون کے لئے کھانا لے کر جاتا ہے جہاں وہ پہلی بار بون سے ملتا ہے بون بڑے اچھے سے جان کے ساتھ بیہیو کرتی ہے جان بھی بون کے بیہیور کے کارن اس کو پسند کرنے لگتا ہے سسوئی کھیو کے منع کرنے کے بعد بھی کھیم سے ملنے جاتی ہے کھیو کو یہ پتہ چل جاتا ہے جس وجہ سے وہ کھیم کو پیٹنے لگتی ہے وارڈ آ کر کھیو کو روکتی ہے جان بون کے کمرے میں جاتا ہے بون کپڑے بدل رہی تھی وہ جان کو باہر جانے کو کہتی ہے لیکن جان بون کے شریر سے اپنی آنکھیں نہیں ہٹا پا رہا تھا بون کو بھی اچھا لگتا ہے وہ جان کو مساج کرنے کے لئے بولتی ہے جان مساج کرتے ہوئے خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا اور بون کو اناپروپریٹلی ٹچ کرنے لگتا ہے بون کو بھی اچھا لگتا ہے اور وہ دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں ایک دن جان کو کھیم کے کمرے سے کھیو کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کھیم نے رسی سے باندھ رکھا ہے جان کو لگتا ہے کہ کھیم کھیم کے ساتھ جوزستی کرنے والا تھا اس لئے وہ کھیم سے لڑنے لگتا ہے کھیم جان کو کہتا ہے کہ کھیم نے ہی اسے ایسا کرنے کو بولا ہے کھیم بھی یہ سب دیکھ کر ہنس رہی تھی جسے دیکھ کر جان سمجھ جاتا ہے کہ کھیم سچ بول رہا ہے تب ہی وہاں وار آ جاتی ہے کھیم کہتی ہے کہ جان میرا ریپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب کھیم نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے کھیم کو پیٹنا شروع کر دیا کھیم وار کو سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جان اس کو روک دیتا ہے وار کو بھی کھیو کی کہی ہوئی باتوں پر بھروسہ نہیں ہوتا کھیو اپنے پتا کو جب یہ سب بتاتی ہے تو وار اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جان ایسا کبھی نہیں کر سکتا لیکن لوانک کو جان پر بھروسہ نہیں تھا ادھر جان کھیم کو کہتا ہے کہ اگر تم نے سچ بتایا تو یہ تمہاری ساری فیملی کو یہاں سے نکال دیں گے جان لوانگ کے پاس جاتا ہے وہ جان کو چھڑی سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے لوانگ کا گصہ اور بڑھ جاتا ہے اور وہ جان کو گولی مارنے لگتا ہے لیکن وارڈ اس کو روک لیتی ہے لوانگ کہتا ہے کہ اس کا یہاں کچھ نہیں ہے اسے یہاں سے جانا ہی ہوگا جان وارڈ کو پوچھتا ہے کہ لوانگ کو آخر مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے وارڈ کہتی ہے کہ تمہاری ماں شادی سے پہلے ہی پریگنٹ ہو گئی تھی گھر کی عزت کی خاطر لوانگ کو یہ بات بینہ بتائے ہی اس کی شادی تمہاری ماں سے کر دی گئی لیکن بعد میں لوانگ کو جب یہ پتا چلا تو وہ تم سے نفرت کرنے لگا جان گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے لیکن کچھ سالوں بعد اس کو واپس بلائی جاتا ہے کیونکہ کھیو بینہ شادی کیے کسی سے پریگنٹ ہو گئی تھی اور فیملی کی عزت کی خاطر سبھی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جان اور کھیو کی شادی کروا دیتے ہیں جان شادی کے لیے ایک شرط رکھتا ہے کہ لوانگ کو اپنی ساری پروپٹی میرے نام کرنی ہوگی لوانگ کو نہ چاہتے ہوئے بھی جان کی یہ بات ماننی پڑ جاتی ہے اس کے بعد جان بونٹ سے ملتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خود پر کنٹرول نہیں کر پاتے اور انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں جان کھیو کو دھمکاتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو بھی یہ بتایا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے تو میں تم کو چھوڑوں گا نہیں کھیو جان کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کچھ دن بعد جان اور کھیو کی شادی ہو جاتی ہے شادی کی پارٹی میں جان ایک نوکرانی کو دیکھتا ہے اور ایک کمنے میں اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے تب ہی اس کا دھیان اپنی ماں کی تصویر کی طرف جاتا ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب میں بھی لوانگ کے جیسا بنتے جا رہا ہوں کچھ ہفتوں بعد کھیو ایک لڑکے کو جنم دیتی ہے وہ اسے منحوس کہتی ہے جیسا کہ لوانگ نے جان کو کہا تھا ادھر جان اور بونگ کا افیر چلتے رہتا ہے ایک دن لوانگ یہ سب دیکھ لیتا ہے تو اس کو ایک ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے کچھ دنوں بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے جان سب کو بچانے کے لیے بیسمنٹ میں لے جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کھیو اور بونگ نہیں آئی جب وہ ان کو ڈھونڈنے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ دونے انٹیمیٹ ہو رہی ہیں اگلے دن کھیو جان کو بتاتی ہے کہ میرا اور بونگ کا افیر تب ہی سے چل رہا ہے جب تم یہاں سے چلے گئے تھے وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں بونگ کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہ سکتے ہیں جان بھی یہ مان جاتا ہے وہ کھیو کو کہتا ہے کہ مجھے تم سے اپنا بچہ چاہیے تو کھیو اسے منع کر دیتی ہے جان اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے اور وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے ایک رات جان کی نوکرانی اس کو بلانے جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ کھیو کو کچھ ہو گیا ہے جان جا کر دیکھتا ہے کہ کھیو نے بچے کو پیٹ میں ہی مار دیا ہے اور اس کے چہرے پر اس کی ایک الگ ہی خوشی ہے جان اب خود کو بدلنے لگتا ہے کیونکہ اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ لوانگ جیسا بن چکا ہے ادھر کھیو اب لوانگ جیسی ہی حرکتے کرنے لگی تھی وہ گھر کی نوکرانیوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتی ہے لاسٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ اصل میں جان کی ماں کا گینگریپ ہوا تھا جس وجہ سے وہ پریگنٹ ہوئی اور جان کا جنم ہوا اور کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے